بڑھتے آگے ایشیا میں کرکٹ کا سب سے بڑا ٹورنمنٹ ایشیا کپ دو ہزار بائیس آج سے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے بھارتی کرکٹ ٹیم اس ٹورنمنٹ میں حصہ لینے کے لیے شکروار کو دبائی پہنچی آج شری لنکا اور افغانستان کے بیچ ٹورنمنٹ کا پہلا مقابلہ کھیلا جائے گا لیکن جس میچ پر پوری دنیا کے کرکٹ فینس کی نظریں ہوں گی وہ ہے پاکستان اور بھارت کا مقابلہ یہ مہمقابلہ کل یعنی رویوار کو ہوگا ایشیا کے سب سے بڑے خطاب ایشیا کپ دو ہزار بائیس کا بگول بچ چکا ہے اس ایشیای ٹورنمنٹ کے لیے سبھی ٹیمیں دبائی کی زمین پر اتر چکی ہے شکروبار کو بھارتیے ٹیم بھی ایشیا کے دگجوں سے بھلنے کے لیے دبائی پہنچ گئی ویسے تو پہلا مقابلہ شری لنکا اور افغانستان کے بیچ ہوگا لیکن جو مقابلہ 130 کروڑ ہندوستانیوں کے دلوں کی دھڑکن بڑا دینے والا ہے وہ میچ رویوار کو کھلا جائے گا جی ہاں رویوار کو کرکٹ کے میدان کے تو سب سے بڑے کامٹریٹر بھارت اور پاکستان آپس میں بھیڑیں گے بھارت پاکستان سے دس مہینے پہلے ملی ہار کا بدلہ لینے کے ارادے سے میدان میں اترے گا قریب دس مہینے پہلے 2020 بشف کب 2021 میں ٹیم انڈیا کو پاکستان کے ہاتھوں دس بکٹ سے کرادی شکست جھیلنی پڑی تھی بشف کب کے اتحاس میں یہ پاکستان کے ہاتھوں ٹیم انڈیا کی پہلی ہار تھی اور اس میچ کے لیے فینس کا جوش بھی ہائی ہے دیکھیں کولی کے فینس دونوں طرف ہے بورٹر کے دونوں طرف انڈیا اور پاکستان بیرات کولی کے فینس مل رہے ہیں حالانکہ اس مقابلے میں بیرات کولی کی فارم کو لے کر بھی کئی طرح کے سبال اٹھ رہے ہیں بیتے کئی مہنوں سے برات کولی کی فارم نہ صرف ان کے لیے بلکہ چیم انڈیا کے لیے بھی چنتا کا بشہ ہے کمنٹس تو ہم obviously we don't really give much importance to them ہر ایک آدمی کا اپنا opinion ہوتا ہے it doesn't doesn't really affect a player and especially a world class player like برات obviously will not be affected by what people are saying on the outside جو کھیل نہیں رہا تو ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ ڈراتے نہیں ہیں لیکن still وہ legend ہے انہوں نے بہت زیادہ پروفارمس دیئے دوبائی سے کپل بسسٹ اور پریتی دہیا کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا